جی بلکل اس وقت میں جنت نظیر وادی شیشی کو میں کڑا ہوں اگر میرا کمروین دکھا سکے تو یہاں پہ پہاڑوں پہ برباری ہو چکی ہے زبدست خوبصورت منظر ہے سات جنگل ہے نیچے دریا بہتا ہے اس دریا میں ٹروٹ فش بھی ہے اس وقت ہمارے ساتھ محکمہ جنگلات کے افیسر کڑے ہیں جی اپنے تعرف کیجئے گا اور آپ اس علاقے کی خوبصورتی پہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شریف اللہ سبڈیویجنل آفیسر دروشنات سبڈیویجن شیشی ویلی ایک بہت بڑی ویلی ہے اور یہ چترال کی خوبصورت فیلیو میں سے ایک اچھی خوبصورت ویلی ہے اس کی لمبائی ایک سو پندر کلومیٹر ہے اور آخری بونڈری مڈا گلچ تک ملتے ہیں اس کی آس پاس میں ایک سائیڈ بھی اس کی بونڈری وادی کمرات سے ملتا ہے ایک سائیڈ کالام سے ملتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی خوبصورت ویلی ہے اس میں پاسچر بھی ہے جو چراغائی بھی ہے بہت خوبصورت سمندر ہے مڈا گلچ میں ہمارے ساتھ سکینگ کی بھی بہت گنجائش ہے بہت اچھا علاقہ ہے جی اس کی خوبصورت میں مخکمہ جنگلات کیا اضافہ کرتی ہے مختصرا بیٹیپ ون میں ہم نے ادھر پلانٹیشن کیا ایک سو ساٹھ ہیکٹر ریور بیڈ میں جو کہ سائیڈ ایروژن کو کانٹرول کرے گا آپ اس علاقے کی خوبصورت علاقے میں جمکڑے ہیں اس کو مزید ترقی دینے کے لیے اور ٹورسٹوں کے لیے کیا ہونا چاہیے میرا نام قاضی موجیب ہے فارس گارٹو میں فارس ڈیویجن جترال میں اور شششکو ویلی بہت خوبصورت ویلی ہے اور یہ تاریبان ساٹھ ستر کلومیٹرز کی لمبائی ہے اور بہت پر امن لوگ ہیں اور بہت خوبصورت جگہ ہیں اس میں اگر سیاہ آگئے تو ان کو بیڑنے اور رہنے کے لیے بھی بہترین جگہ ہیں اور دریا کے ساتھ وہ مجلی بھی پکڑ سکتے ہیں بقاعدہ وہ پنلے کے اور انشاءاللہ فارس ڈیپارمنٹ اس کے خوبصورتے کے لیے بہت سے جگہوں پر فارس ٹیشن کی اور مزید بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر سیاہتی ادارے جو دعوے کرتے ہیں اگر اس سروٹ پر توجہ دے سڑک کو بنا دے یہاں پر سیاہوں کے لیے بنتظامات کریں ہوتل بن جائے ملکی غیر ملکی سیاہ یہاں پھر ان کو کوئی خطر نہیں ہوگا دریا میں ٹروٹ مجلی بھی ہیں اور اردگر جو برفوش پہاڑے وہ اس کی خوبصورتیں بہتر مضافہ کرتے ہیں اور دریا کے کنارے جو خاص کر جو درخت کریں اس پر ہر قسم کے درخت ہیں وہ اس علاقے کی خوبصورت کا بہت بڑا وجہ ہے جی ملکی غیر ملکی ملکی غیر ملکی موسیقی